سحافی سید عظمت جعفری نے دیبل پرا پولسٹیشن میں شکایت درش کرواتے ہوئے کہا ہے کہ چند روز قبل خراب سڑک کے سبب ان کی گاڑی ایک گڑھے میں اتر گئی جس کے سبب ان کے پاؤں میں فریکچر آ گیا اور اس کے ذمہ دار گریٹر ہیدرباد مونسپل کارپریشن ہے اپنے شکایت میں عظمت جعفری نے کہا ہے کہ نورخہ مزار سے باسٹی کھیرز کی صرف جاتے وقت یہ حدثہ پیش آیا انہوں نے کہا کہ ان کی گاڑی اچانک ایک گڑھے میں اتر گئی جس کے سبب ان کے ٹکنے میں فریکچر آ گیا برخنوں سے بات کرتے ہوئے صحافی سید عظمت جعفری نے کہا کہ کئی مخامات پر بارش کے سبب گہرے گڑھے پڑ گئے ہیں اور جیہ چمسی کی ادم توجہ کے سبب یہ گڑھے مزید گہرے ہوتے جا رہے ہیں جس کے سبب راہگیروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑھا ہے عظمت جعفری کا کہنا ہے کہ اس حادثے کے سبب جان جانے کے خدشات بھی لاکھ ہیں انہوں نے پولیس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جیہ چمسی کے اہدیداروں کے خلاف سب کاروائی کریں تو اس کے ذمہ دار ہیں نرخہ مزار سے بالشتی کے پلیگراؤنڈ کے لیے جا رہا تھا تو راستے میں کافی پیٹالز اوپن تھے روڈ ڈیمیج تھی اس میں پانی بھرا ہوا تھا تو اس وجہ سے میری گاڑی سلپ ہو گئے اور میرے رائٹ انکل میں فریکچر آیا ہے جیہ چمسی کی لاپروائی کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا جیہ چمسی کو چاہیے کہ اپنا کام با خوبی کریں تاکہ ایسے حادثوں سے بس سکے اس میں میری جان بھی جا سکتی تھی اسے کافی لوگ ہیں جو مطلب کئی لوگوں کے ایسا واقعہ ایسا پیش آیا ہے تو اس کے سبب میں نے دیولپرہ پولیس ٹیشن میں جیہ چمسی کے خلاف کمپلینڈ ریجسٹر کروایا ہے مجھے ایک لانجمنٹ بھی ملا ہے دیولپرہ پولیس ٹیشن سے یہ ایک لانجمنٹ کی کاپی ہے پولیس اس کے پر کاروائی کریں اور جیہ چمسی اپنے کام با خوبی کریں تاکہ پبلک کو پریشانی نہ ہو آج میرے ساتھ حادثہ ہوا کل کسی اور کے ساتھ حادثہ ہو سکتا ہے اس میں جان بھی جا سکتی ہے کسی کی دوپرہ پولیس نے اس سلسلے میں ایک مخدمات درش کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا موسیقی